اسلام علیکم امام صاحب تیار ہوتی ہے مزدور آدمی کی پندرہ ہزار روپے مائلہ کر دیا کرنا آپ کو شرم نہیں آتی پندرہ ہزار روپے نماز پڑھانے کے پندرہ ہزار روپے مانگتے ہیں جناب آپ سرم کی بات کرتے ہو ارے سرم تو آپ لوگوں کو آنے چاہیے جب محلے میں کہیں سادھی ہوتی ہے نا 40-40 ہزار روپے کے آپ ڈی جے پھنگ باتے ہو وہاں پر رکھوانے کے لیے وہاں تو سرم نہیں لگتی آپ کو ساری ساری ریال لڑکوں کو ڈانس کرواتے ہو اور پورا مہلا جگھاتے ہو وہاں تو سرم نہیں لگتی اور پھر برات لے کر جاتے ہو لگاڑے پیٹ باتے ہو پورا روڈ جام کرواتے ہو پبلوک کو پریشان کرتے ہو وہاں بھی سرم ہی لگتی لیکن یہاں امام صاحب کو پندر ہزار روپے دینے میں سرم لگ رہی ہے جو میں آپ کی ملاقات خدا سے کرباؤں گا آپ کی بات خدا سے کرباؤں گا اور میں آپ کو نبی کے سامنے گھڑا ہونے کے لائک بناوں گا وہاں آپ کو سرم لگ رہی ہے ہزار روپے دینے میں آیا ہے آپ کو ساکھونے کے لائک زندگی اور یہ سوچنا بھی چاہیے آپ کے ساکھ سے جانے جانے میں بیسے ہم لوگوں سے نہ جانے کٹنے سارے عامالوں سے خرج ہو جاتے ہیں پیسے یو تو ایک چھوٹا سا معمولی آدھیہ ہے عسط سنو نام سمجھایا عسط سنو نام ترویت دیا تو ہم اپنے بچوں کے لئے اتنا تو کر سکتے ہیں چلی آپ سے بات کرتے ہیں مجھے بھی لگتا آپ کی بات صحیح تھی چلی ہمارے لئے ہمارے لئے نصیت ہے اور ہم نے یہ بات تے کی ہے کہ آپ نے آپ نے جو کچھ بھی ہم سے کہا ہے اس سے ہماری آنکھیں کو لئے ہم آپ کو پندرہ ہزار نہیں ہم آپ کو بیس ہزار روپے کا حدیعہ ہی دینے کے لئے تیار ہیں اللہ آپ کو جدائے خیر دے آپ کو سرمندہ کہنا میرا کام نہیں تھا بس آپ کی آنکھیں کھل گئی بس یہی دعا تھی خدا سے میری السلام علیکم جناب میں آج آئے کروں گا والیکم السلام